آج لوگ سبھا میں ائر انڈیا کی بتر حالت پر ہم لوگوں نے کالنگ اٹنشن دیا تھا اور کالنگ اٹنشن کئی دن سے ٹل رہا تھا کالنگ اٹنشن پر آج ڈسکشن کے وقت اس سے پہلے سرکار نے اپنی غلطی مانی اور ائر انڈیا کے سی ایم ڈی کو انہوں نے ہٹایا ہے اس طرح کی سوچنا آئی آج ائر انڈیا پر بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ڈاکٹر جوشی بھولا سنگھ رمیش بیس اور میں نے کالنگ اٹنشن میں بھاگ لیا ائر انڈیا کے سی ایم ڈی اروند جادب کی نکتی پی ایم او کی تیسری غلطی ہے جس پر پی ایم او کو شرمندہ ہونا پڑا ہے پہلی غلطی سی وی سی تھومس کی نکتی دوسری کلماری کی نکتی تیسری اروند جادب کی نکتی دو ہزار آٹھ میں جو سرچ کمیٹی تھی اس نے جس میں پی او میں کے ادھیکاری شامل تھے انہوں نے اروند جادب کو انبہب کی کمی کے آدھار پر ریجیکٹ کیا تھا لیکن چناؤ کے وقت میں جب سب لوگ چناؤ کے میدان میں تھے تب انہوں نے پھر سے ایک کمیٹی بنا کے اروند جادب کو نکت کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کی گلت نیتیوں کے وجہ سے آج ائر انڈیا کا یہ حال ہوا ہے ائر انڈیا جو کبھی مہراجہ کہلاتا تھا آج روز بیس کروڑ مہینے کا چھے سو کروڑ کا نقصان وہ کر رہا ہے ائر انڈیا کی حالت ایسی ہے کہ کئی بار ائر کرافٹ کھرا ہو جاتا ہے کیونکہ تیل نہیں ہے اس کے پاس بہت وستار سے جبکہ کالنگ اٹینشن پر بہت زیادہ چرچہ نہیں ہوتی ہے لیکن آج پارلیمنٹ کے اندر اس پر کافی سمیں ملا کیونکہ پوری پارلیمنٹ پوری سنسد اس پر چھنتی تھے ائر انڈیا جو مہراجہ کہلاتا ہے اس کی بڑبادی میں سرکار کا ہاتھ ہے اور صرف اڑویند جادب کی چھٹی سے پی ایموں صاف ستھرا ہونے والا نہیں ہے اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی پردھان منطری جی کو جواب دینا پڑے گا کیونکہ جو منطری جواب دے رہے تھے منطری جی کا گلہ خراب ہے اس لیے ایک پی ایموں کے منطری نے ہی اس کا جواب دیا جن کو ائر انڈیا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھے وہ لیڈر نہیں ریڈر کی طرح کچھ چیز پر رہے تھے اور جو کاغج ان کو ملا تھا وہ پڑھنا چاہ رہے تھے اس سے وپکش سنتوست نہیں ہوا اور ہم لوگوں نے واک آؤٹ کیا اتنے مہتپرن وشے پر ایک انجان منطری اس کا جواب دے بینا تیاری کے اور سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے سویکار کیا ہے سرکار نے اپنے جواب میں گھاٹے میں چل لہی کینگ فیشر ائر لائن سے اپنے تلنا کی سرکار نے اپنے جواب میں مانا ہے کہ ائر بس 320 آٹھ گھنٹہ ائر بس 321 نو گھنٹہ اور ٹریپل سیون بوئنگ دس گھنٹہ ابھی وہ فلائی کر رہا ہے جبکہ دنیا میں اوست چودہ گھنٹے کی اگر ائر کرافٹ نیا خریدنے کے باوجود وہ 8 گھنٹہ اور 7 گھنٹہ اس کی فلائنگ ہوگی تب ائر لائن کے کبھی بھی پروفٹ میں جانے کا سوال ہی نہیں ائر انڈیا نے جان بوجھ کر پروفٹ کے روٹ چھوڑے ہیں میں نے مثال دیتے ہوئے ائر انڈیا کے آئی سی ڈبل نائن سیون ڈبل نائن ایٹ کا ذکر کیا کہ کیسے سو کروڑ کا نقصان اس کے وجہ سے ہوا ہے کئی ایسی فلائٹ ہے جیسے امرسل لندن کی فلائٹ جو احمد آباد سے لندن کی اور نیو جرسی کی فلائٹ جس میں کئی مہینوں کی قطار رہتی تھی جان بوجھ کر اس کو بند کیا گیا اور ائر انڈیا کی جو آج انڈین ائر لائنس اور ائر انڈیا کا مرجر ہوا اور اس کا پوری طرح ائر انڈیا الگ دکھے اس کے لئے اس کی رنگائی پہ اس کی پتائی پہ کبھی اس کا لوگو چینج کر کے اس میں بھی کروڑوں روپے لگے ہیں ایک ائر کرافٹ کو جب آپ ریپینٹ کرتے ہیں تو وہ بہت دن تک کھڑا رہتا ہے اور اس پر کروڑ روپے لگتے ہیں میں نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ پورو پردان منتری راجیب گاندی انڈین ائر لائنس کے پائلٹ تھے اور ان کے نام پر چل رہی سرکار آج جس میں وہ پائلٹ تھے اس ائر لائن کا بھی نام و نشان اس سرکار نے مٹا دیا ہے یہ سوال بھی ہم نے وہاں کھڑا کیا ہے ائر انڈیا کو جو گھاٹا ہو رہا ہے وہ گھاٹا جو اچھے استعافت روٹ ہیں اس کو چھوڑ دینا جان بوجھ کے جب پرائیوٹ ائر لائن کو موقع دینا پروفٹ کی ائر لائن روٹ کو سرنڈر کرنا یہ ایک بڑا وشہ ہے سوال بہت سارے ہیں لیکن بھارتی جنتہ بارڈی کا اسپسٹ عارف ہے کہ ائر انڈیا کا جب روٹ پلان ہوتا ہے یا ائر انڈیا جب نئی جگہ فلائٹ چلاتی ہے یہ پوری طرح پرائیوٹ ائر لائن کے ساتھ منجمنٹ کی میچ فکسنگ رہی ہے اور اس کے بہت بڑے ذمہ دار سی ایم ڈی کو انہوں نے ہٹایا ہے اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اس پر پردھان منتری کاریالے کو صفائی دینی چاہیے آج بھی سیویل ایویشن منسٹر بھی اس پر کچھ نہیں بول پائے پی ایم او کے منسٹر نے جواب دیا ہے جس سے ہم سب سنتوست نہیں ائر انڈیا کی حالت اتنی خراب ہے کہ آج ان کے سٹاف کو سیلری نہیں مل لہی اور جب ہم نے ایک وشہ اور اٹھایا تھا کہ جو پائلٹ کی ہرطال ہوتی ہے وہ پیک سیزن میں وہ بھی منجمنٹ کی طرف سے جان بوجھ کر اس طرح کا ڈیسیزن لیا گیا تاکہ پائلٹ ہرطال پر چلے جائیں یہ ایک پلاننگ کا پارٹ ہے منجمنٹ کا حالت یہ ہے کہ ائر انڈیا کے سی ایم ڈی دو دو دن تک اپنے منطری کو بھی فون پر اپلبد نہیں ہوتے تھی ان کے پیچھے پردھان منطری کاریالے کا پورا اشروات تھا جس کے وجہ سے یہ دکت ہوئی ہے اس وشے کو صرف کالنگ اٹینشن کے ذریعے ہم سماپت نہیں مانیں گے اس وشے کو اور زوردار طریقے سے پارلمنٹ میں پھر سے اٹھائیں گے کیونکہ آج کے جواب سے ہم سب سنتوست نہیں بہت بہت دینے والا بس کسن میں بہت دیکھیں پورا پیوں میں بولا ہے میں نے پردھان منطری کا آفیس ہے پردھان منطری یہ الگ الگ چیز نہیں وہ پردھان منطری ہیں اس لئے آفیس بھی جب پیوں میں کہتے ہیں تو پورا پردھان منطری پر ذمہ داری جاتی ہے اب ادھر رمضان کھائیں گے کیسے دیکھیں بیوہاں کے کو جواب دینا تھا ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پردھان منطری کاریالے پورے ائر انڈیا کی بربادی کی بہت بڑی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتا اور پردھان منطری صفائی دیں کہ ان کا کاریالے ذمہ دار نہیں جو بھی بیباق کے منطری ہیں وہ جواب دیں لیکن درباقی یہ ہے کہ پہلی بار کوئی ایسی چرچہ ہے جس کا جواب پردھان منطری کاریالے کے منطری نے دیا ہے نہ کہ سیویل ایویشن مینسٹر نے دیا ہے چیدمرم صاحب بہت دنوں سے پریشان چل لیں جب سے جب سے ٹو جی ایسپیکٹرم میں بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کے اوپر راجہ کا بھرابر کا بھاگیدار بتایا ہے اس لیے وہ کئی بار ایشیو ڈائیورٹ کرتے کئی بار پولیس سے لاتھی چلواتے ہیں کئی بار گجرات کے اندر کی چنتہ ان کو زیادہ ستانے لگتی کانگریس پارٹی پہلے انجیو کے مادہم سے گجرات سرکار کو پریشان کرنے میں لگی تھی اب ادھیکاریوں کے مادہم سے کانگریس پارٹی گجرات سرکار کو بدنام کرنا چاہتی نہیں ابھی تو ان کا اس طرح ہم نے یہ ان کے کسی ٹیم کے سدس کا الگ سے یہ وچار ہوگا لیکن لیکن انہوں نے ابھی تک پردھان منتری کو اور نیائے پالی کا کو اس میں نہیں ہونا چاہیے ایسا کہا ہے میں نے نہیں دیکھا موسیقی منتری آج کل بیان دینے میں ماہر ہیں وہ رام منہ اور لہیہ ہسپیٹل میں فرضی بارہ تو نہیں چلنا ہے کیا وہ غلام نبی آزاد صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ ہیلتھ منسٹری کے اندر سنٹرل گورنمنٹ کا وہ ہسپیٹل ہے اس میں جو مل سی ہوئی ہے وہ خود ہی ہاتھ پر توڑ کر ہم لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں ان کو جانکاری لینی چاہیے پوری طرح جو لاتھی چارج وہاں پر ہوا ہے وہ چیدمرم صاحب نترت کر رہے تھے دلی پولیس کا نہ کی گپتہ جی کے ہاتھ میں دلی پولیس کی کمان تھی جس طرح سوامی رام دیپ پر بھی جب حملہ ہوا تھا اس دن بھی دلی پولیس کمیشنر کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا سب کچھ چیدمرم صاحب کے ہاتھ میں تھا تو وہ گریم منتری بنے ہیں لیکن وہ لاتھی سے دیش کو ہاکنا چاہتے ہیں اور وہ سب ہم لوگ ہونے نہیں دیں گے جہاں تک سوال ہے کہ پی چیدمرم صاحب بہت بڑے وکیل ہیں بہت اچھی جگہ سے پڑھ لکھ کر آئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے این او سی لے کر کوئی دھڑنا دے گا کوئی پردرشن کرے گا وہ اپنی ڈیوٹی کریں اور انہ ہزارے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں دیکھیں بھارتی جنتہ پاٹی اس میں وشواس رکھتی ہے کہ جب جنتہ چاہے گی تو خود ہی لالبتی مل جائے گی اور جس طرح کے سروے آ رہے ہیں دیش میں اس سے امید بنی ہے کہ ہم لوگوں کو خود ہی لالبتی جنتہ دے دے گی اور میں سانسدوں کی پریولیج کمیٹی کا بھی میمبر ہوں اس میں بھی اس پر وچار نہیں ہو رہا ہے کہ لالبتی سانسدوں کو ملے تو بھارتی جنتہ پاٹی اس پکش میں نہیں ہے کہ سانسدوں کو لالبتی ملے جو آج پروٹیکل چل رہا ہے وہ پیخت ہے کس نے سائن کیا ہے میں نے میں نے نہیں سائن کیا ہاؤس تو چلی رہا ہے وہ تو روٹین میٹنگ رہتی ہے کئی بار ملتے رہتے ہیں لیکن سانسد تو چلی رہا شاہد جی ممکہ لی نے نہیں پولیسی نکالی ہے نقسل واقعی میں برس کامل کے لیے اس میں ڈیڑھ دار روپیہ سنسدوں کو دیا جائے گا کچھ روپیہ ہر مہینے دیا جائے گا آپ کو لگتا ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ جو نقسلی ہیں وہ حنصہ چھوڑ کر قانون کے راستے پر چلے اور الگ الگ طریقے سے الگ الگ سرکاریں اپنی یوجنہ چلاتی ہیں اگر ممتب انرجی کے پہل پر نقسل آئیٹ اور جو نقسل کے ماننے والے ہیں وہ ہتھیار چھوڑ دیں تو یہ اچھا قدم ہوگا بہت بہت دھنیا ہے موسیقی موسیقی